تو جب آپ کا آخری لمحات تھے آپ کو بتا ہے میرے نبی کیا کہہ رہے تھے وہ قابل عمل جملے ہیں جو میں آپ کو کہتا ہوں سنت ہے اور سیرت ہے کیا تھے سکھا رہے تھے اس پہ عمل کرو موت مزا دے گی کیا تھا اللہم رفیق اللہ کیا کہہ رہے تھے رفیق دوست فرنڈ جگری یار رفاقت والا رفیق رفاقت والا جس کے ساتھ اس کے بہت سارے معاملات ہوں محبت والے ان کی آپس میں پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے رفاقت میں محبت بھی ہوتی ہے تعلقات بھی ہوتے ہیں لوگوں کو بتا رہے تھے پتہ ہے مجھے اتنا شوق کیوں ہے جانے کا جس کے پاس جا رہا ہوں وہ میرا رفیق ہے وہ میرا کیا ہے رفیق ہے تو جب تم دوست کے پاس جاؤگے کس کے پاس جاؤگے رفیق کے پاس جاؤگے دوست کے پاس جاؤگے فرنڈ کے پاس جاؤگے تو وہ بھلا تمہارے ساتھ کیسا صنف کرے گا ذرا سوچ کے تو دیکھو فرمائے تم ڈرتے کیوں ہو تم ایسا کرو اس کے ساتھ رفاقت کرلو اس کو اپنا کیا بنالو رفیق بنالو تم بھی کہو اپنے نبی کی سنت پر کہ میں بھی اپنے رفیق کے پاس جاؤگے تم بھی کہو کہ میں جب جاؤں گا وہ تو میرا دوست ہے وہ میرے ساتھ بڑا پرسورت سلوک کرے گا دوست تو دوست کے ساتھ زیادی والا سلوک نہیں کرتا بھئی یہ الفاظ نبی پاک فقط اپنے لئے نہیں کہہ رہے تھے میرے نبی کا یہ لمحہ بھی امت کے لئے سنت ہے یہ لمحہ بھی امت کے لئے سیرت ہے یہ لمحہ بھی امت کے لئے نمونہ ہے کہ لوگوں اس کو یار سمجھ کے جاؤ نہ اس کو رفیق سمجھ کے جاؤ نہ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جب شہید ہونے کے لئے جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا قاسم جاتے جاتے یہ بتاتے جاؤ کہ موت کا جو ہے معاملہ تیرے نزدیک کیسی ہے موت تو انہوں نے بتا دیا کہ جو اس گھر سے تعلق رکھنے والے اور ان کے غلام ہوتے ہیں ان کے لئے موت بالا کیسی ہوتی ہے ان کا چچا جان اے میرے پیارے چچا جان امام حسین میرے نزدیک موت شہد سے بھی میٹھی ہے میرے نزدیک موت کس سے میٹھی ہے فرماتو اللہ سے رفاقت کا تعلق بناونا سمجھو کہ میرا اللہ محبت کرتا ہے اور یاد رکھیں اللہ بڑی محبت کرتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اللہ بہت محبت کرتا ہے بھئی بات سمجھ گئے ہوں اس لئے اس نگاہ سے دیکھو اور جب یوں محبت کرو گے میرا عذاب بھی محبت کرو تو جب اللہ محبت کرے گا تو پھر مرنے کا نہ سوچیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکرتم و آمنتم تُسے منی جاؤ میرا شکر کرو میں تنہوں عذاب دے کے کرنا کیے بھئی یہ قرآن ہے نا قرآن ہے یہ قرآن میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا کیوں جی بدنی صاحب اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا مطلب کیا لگے اللہ کو تمہیں عذاب دے میں پہلاتا نقاطوں عذاب دے تم کیوں سوچتے ہو تمہیں سار سٹنے ہیں پھوک سٹنے ہیں مار سٹنے ہیں جلا دے گا فرمائے نہیں بس ایسا ہے کہ ایمان رکھو اور جو ملا ہے اس پر شکر کرتے رہو اس پر کیا کرتے رہو شکر کرتے رہو اور ذہن میں وہ رکھو جو میرے نبی نے جملے کہے ہیں کہ میں اللہ کا ہار کے پاس نہیں جا رہا عذاب دینے والے کے پاس نہیں جا رہا میں اس کے پاس جا رہا ہوں جو رفیق ہے جو بڑا لجفال ہے جو بڑا مہربان ہے فرمائے پھر تو قبر میں چاند ایک وہ دوستی کیسے نباتا کس طرح کرم فرماتا ہے فرشتے تیرا استقبال کریں گے تو حشر میں اٹھ تجھ پر دیکھ کس طرح اس کی دوستی کی رحمت نازل ہوتی تو رفاقت کا خیال کر لیں اپنے دل میں کہ اللہ ہمارا رفیق ہے اللہ ہمارا کیا ہے رفیق ہے دوست ہے ہمارا وہ ہماری رفاقت ہے اللہ کے ساتھ یقین جانئے میں نے جب سے اپنے نبی کی اس بات پر غور کیا خدا کی قسم میرا ڈر دور تو نکل گیا مجھے تو نہیں ڈر آتا میں کہتا ہمیں میں ہمارا جوان کوئی مسئلہ نہیں کیوں جس کے حوالے ہونا ہے وہ بڑا رحمان ہے وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے یقین جانے سے ابا آتے تھے نبی کے پاس یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی صرف ایک کام بتا دیں میں مسروف آدمی مجھ سے زیادہ عمل عمل نہیں ہوتے میں ذمہ دار ہوں فلاں ان سے باتیں تھے حدیثیں ایک کام کو بتا دیں میں بس وہ ایک ہی کرتا رہوں گا جس سے میری نجات ہو جائے ایک بندہ ہے نبی پاک نے فرمایا بس ایسا کرنا کہ جھوٹ نہ بول بس ایک ہی صرف ایک وظیفہ بتایا اور میں چھوٹ نہ بولی ساری زندگی ٹھیک کہ جاؤ میں نے کہا تم نجات جال ہے اللہ پاک نے فرمایا اتنا کر لو جتنا تم کر سکتے یہ پانچ نوازوں کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں اتنا اتنے کا روڑانی ہوتا ہے وہ تو کرنی ہے اتنا کر لو اس لئے احبابِ گرامی اللہ محبت کرتا ہے